موسیقی 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 انسٹرومنٹس بھی بجائے تو جناب یہ کتا ہے اور یہ اپنے مالک کے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹس بجاتا ہے اور ان کو اس کے مالک اور اس کتے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائلے ہوئی اور اس نے جناب کئی ایسے جو اس میں کہلے آلات ہیں میوزیکل جو نہایت مہارت سے آلات موسیقی بجاتا ہے میپل نامی یہ کتا ہے اور اپنے مالک ٹرنج کے ساتھ مختلف آلات موسیقی بجاتا ہے اور سوشل میڈیا پر ان دونوں کو پسند کرنے والے جو سارفین ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہیں ویسے کہا جاتا ہے کہ کتے جو ہیں انسانوں کی طرح موسیقی کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں لیکن ہنگری میں ایک تحقیق ہوئی اور اس کے مطابق جو کتے ہوتے ہیں وہ الفاظ اور موسیقی کو سمجھنے کے لیے دماغ کے انہی حصوں کا استعمال کرتے ہیں جو انسانوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو لہٰذا اور یہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو ڈاگز ہوتے ہیں وہ سب سے لائل قسم کے پیٹس ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کے ساتھ جتنے وفادار ہوتے ہیں اس کا تو دیفنیٹی جن کے پر پیٹس ان کو اندازہ ہوگا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے مالک کو خوش کرنا جو ہے وہ ان پیٹس کے لیے انڈاگز کے لیے بہت اہمیت کا حامل بھی ہوتا ہے اور کتے خواب میں اپنے مالک کی خوشپور مسکرہت کو بھی دیکھتے ہیں یہ ریسرچ جناب یہ خود کو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کر ان کا مالک کو بہت خوش ہوتا ہے بلکہ تنگ نہیں ہوتا جناب یہ ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ایک پیٹ اور اس کے مالک کے ساتھ جسے وہ میوزیکل انسٹرمنٹ بچا رہا ہے اچھا جناب اور سردیوں میں اب بات کر لیں سب سے بڑا چالنج ہوتا ہے سردی لگ رہی ہو اور آپ کو اپنے آپ کو خود کو گرم رکھنا ہے اور اپنے کیسے رکھنے آپ رضائی میں رائیں گے تو اپنی آواز دے دیں گے نیچے آکے ایکام کر دو تو اس کے لئے سب سے زیادہ چالنجنگ یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں اپنے آپ کو کیسے گرم رکھنا ہے تو جناب یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ترقی پیزیر ممالک میں جب ہم بات کرتے ہیں نو جی کنزمشن کی تو ہیٹ ہو چاہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ تبانائی کم پڑ گئی ہے یا جو بھی گیس کے یا بزلی کے معاملات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سرد علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو سکت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تہاں ایک ایسی ڈیوائس بنائی گئی ہے جس کے پندرہ منٹ میں گھر کو گرم رکھ سکتی ہے اور یہ کہلے انوارمنٹ یا نیچر فرنڈی بھی ہے ایکلو نامی یہ ڈیوائس ہے اور اس کی جو تبانائی کے ذریعے یہ کام کر سکتی ہے اور اسے کام کے نکلے صرف چند مہمبتیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ڈیوائس میں جناب ایک ایسا مٹیریل لگایا گیا جو مہمبتی سے حرارت کو جسپ کرتا ہے اس میں نسب جو مٹیریل ہے مہمبتی کے ننے جو شولہ ہوتا ہے ایک فلیم ہوتا ہے اس کو بہت بڑھا کر جو اس کی ہیٹ کو بہت زیادہ کر کر اس کو کہلے ہارچ کرتے ہیں اور اس طریقے سے یہ ڈیوائس جو پندرہ منٹ کے اندار اندار آپ کی پورے گھر کو گرم کر سکتی ہے اور یہ ڈیوائس مکلپ ڈیزائنز میں بھی دستیاب ہے جو کمرے کو خاص طور پر گرم رکھنے کے لیے اس کی رائش میں بھی اضافہ کر گیا یعنی ایسے ڈیکریریشن بھی آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور اپنے کمرے کو گرم رکھنے کے لیے بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں تو یہ ڈیوائس تو ہر گھر میں ضرورت ہے کیونکہ ہیٹرز اور ان سب کا استعمال جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ الیکٹرک ہیٹر ہے یا گیس کا ہے یا سیلنڈر استعمال کریں کسی بھی طرح کا ہیٹر یا ہیٹنگ جو آپ سسٹم یوز کر رہے ہیں وہ بچوں کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے تو کوشش کیا کیا کریں اور بہت چاہے گھروں میں پریکٹس بھی ہے کہ ہیٹر لگا کے سو جاتے ہیں یہ خدا کا نام ہے اسی پریز اپنی پریکٹس خاتم کریں کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں اور گھر میں جو گیس بھر جانے سے خدا نخواستہ خدا نخواستہ بہت چارے سے واقعات بھی ہوتے تو ان کے وائٹ کرنے کے لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے گھر کو کچھ ایسے دروازے گھڑیاں بند کریں لیکن دیفنیلی سرجی میں اگر آپ کو یہی ڈیوائس ملکی ہے تو وہ ساری چیزوں کا کمپنسیشن ہو ہی جاتا ہے اچھا جناب یہ تو ہو گئی آپ کے ساتھ چیکنڈ ریسرچ اب ہم آپ کے ساتھ اگلی ریسرچ بھی شامل کر لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ جناب چائنیز وہ اپنے ہر کام کے لیے بہت زیادہ دنیا بھر میں پہچانے بھی جاتے ہیں اس طرح سے کبھی شیشے کا پول بنا دیا پہاڑوں کے درمیان میں کبھی کوئی ایکٹیوٹی اورگنائز کرا دیا اب جناب انہوں نے بنایا ہے بادلوں کو جی کر سڑک بنا لیا ہے بلند ترین پل پر جو گاڑیوں کی آمد و رف کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ٹین کے مہاری نے جنوبی سووے میں بلند ترین ایکسپریس وے تیار کر لی ہے جس پر گاڑیاں جو ہیں بادلوں سے بھی اوپر سلتی ہیں اچھا جناب دو سو چالیس کلومیٹر طویل ایکسپریس وے بلندو بالا پہاڑی راستے پر بنایا گیا ہے جس پر کسیر لاغت تو آئی ہے لیکن یہ جو سڑک ہے ہر ایک کلومیٹر کے بعد ساڑھے چوبیس فٹ بلند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر اس ڈھلوان پہ آتی ہے اور یہ ہر ایک کلومیٹر کے بعد اس طرح کا اس میں کہلے ایک ٹرن یا ٹوست آتا ہے اور اس شہرہ کو جناب یاشی ایکسپریس کا نام دیا گیا ہے اور یہ ایکسپریس جو ہے تقریباً تین ارب ڈالر کی لاغت سے بنائی گئی ہے اس کی تعمیر میں پانچ سال کا ورک لگا تھا اور انجینئرز کو ڈیفینیٹلی بہت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا چینی مہارین نے ایکسپریس وے کو زلزلہ پروف بنایا ہے اگر یہ پہاڑوں کے درمیان میں ہے تو خدا نہ خستا کہ کوئی ایسا زلزلہ آئے تو یہ زلزلہ پروف ہائیوے بنائی گئی ہے چینی حکومتیں اس کو پہلے دو ہزار بارہ میں کھولا تھا مگر اس کے انفرسرکچر کو مزید بہتر کرنے کے لیے اس کو بند کر دیا گیا تھا اور پچھلے سار چین اور ہانکو کے درمیان جو سمندری راستے پر دنیا کا یہ طویل ترین پول جو ہے کمل طور پر تعمیر کر لیا گیا اور اسے عام دو رفت کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے اور اس کی جیسے میں نے بدایا کہ اتنی انچائی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ گاڑیاں بادلوں کے اوپر جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے اس پروجیک پر تقریباً نو برس کمل کام شروع کیا گیا تھا اور دوہزار سولہ میں یہ کچھ کانٹروورشل ہو گئی تھی ہماری اورنج لائن ٹرین کی طرح لیکن کئی تنازات کے بعد بلاکست کا بجٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس میں اضافہ بھی اس کی تعمیر کا دورانی اور بجٹ بھی بڑھ گیا ہے یہ جو ہم بھوغتر ہیں چینی بھی بھوغتے ہیں ہم یہ بھی پاکستانیوں کو کہی جاتے ہیں یہ دیکھیں جی ان کی کام نہیں ہو رہا وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے بس شعور کم مچا ہوئے ہمارا اشور بہت مچا ہوئے اورنج لائن ٹرین کا میں نے ہی سب سے آزا مچایا ہے اچھا پل پر کبرشل گاڑیاں اور مسافر جو وردار بسے ہیں ان کو چلانے کی اجازت ہوگی البتر جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کو خصوصی پرمٹ بھی حاصل کرنا ہوگا ہانگ کانگ یا چین سے پل کا استعمال کرنے والے افراد کے لیے راستے میں دو امیگریشن جو مراکز ہیں وہ بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں جو مسافر ہیں اپنی جو ڈاکیمنٹ سے ان کو پروپلی چیک بھی کرائیں گے ویریفائی بھی کروائیں گے اس مسافر کو تیہ کرنے میں تقریباً ساڑھے چار گھنٹے کا وقت لگتا تھا مگر پل کی تعمیر کے بعد یہ راستہ صرف تیس منٹ میں آپ تیہ کر سکتے ہیں اور یہ ہائیوے آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ کس قدر خوبصورت ہے اور پہاڑوں کے درمیان منائی گئی ہے پان سال میں یہ کمپلیٹ ہوئی ہے آپ ابھی بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوگی ہے